جشن عید ملادن نبی کے موقع پر پرشاشن نے بلائی اہم بیٹھک عید ملادن نبی کے جلوس میں لگائی کئی پابندیا اسلامی کلینڈر کے مطابق ربی الاول مہینے کی بارہ تاریخ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش منائی جاتی ہے اس دن دونوں جہاں کے آقا اس دنیا میں تشریف لائے تھے اسلام میں اس دن کی بہت اہمیت ہے نبی کی آمد کا جشن پوری دنیا میں بڑے ہی دھومدھام سے منایا جاتا ہے لیکن اس جشن میں کچھ نوجوان وہ کر جاتے ہیں جس کی اجازت مذہب اسلام نہیں دیتا جیسا کہ میوزک کے ساتھ ڈی جے بجانا بائیک پر اسٹنٹ کرنا جیسے کام کرتے ہیں اور کئی جگہ خبر نکل کر آتی ہے کہ جلوس میں جا کر درگٹنا کا شکار ہوئے کچھ لڑکے اسی پر نظر رکھتے ہوئے پرشاشن نے کچھ فیصلے کیے ہیں جلوس میں بائیک ریلی کی پرمیشن نہیں ہے ساتھ ہی میوزک کے ساتھ ڈی جے بجانے پر بھی پابندی لگائی گئی ہے ساتھ ہی آپ جلوس لے کر کس روٹ پر نکلیں گے یہ جانکاری نزدیکی تھانا میں لکھیت دینی ہوگی تاکہ پرشاشن نظر رکھ سکے بیٹک میں ان ساری باتوں پر چرچہ ہوئی بیٹک میں اپستیت تھے ڈالکولا کے ایس ڈی پیو سومیہ نندہ سرکار بیڈیو کنہیاں کمار رائے چاکولیا تھانا کے آئی سی پینہ کی سرکار ایس آئی گوتم داس آموس لیپچا سہیت ویبن راجنیتک دل کے ذمہ دار نیتا وہ علاقے کے مولانا لوگ پرشاشن کے اس فیصلے سے آپ کتنا سہمت ہیں ضرور بتائیں اور کمنٹ میں سرکار کی آمد مرحبہ لکھ کر ویڈیو کو دوستوں تک ضرور شیئر کریں کانونن جو شرائط ہے اس کے اوپے وہاں پر باتچیت ہوئی اس کے علاوہ انہوں نے مجھے مشورہ دیا وہ مشورہ بھی قابل عمل ہے کہ جس طریقے سے آمنا اور شانتی کے ساتھ جلوس محمدی کو نکالا جائے اور حقیقتن عید ملاد النبی یہ آمنا اور شانتی کا ہی پیغام ہے اس جلوس کے ذریعے آمنا اور شانتی کا ہی پیغام دیا جاتا ہے پورے علاقے واشن کو بس اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جب ہم عید ملاد النبی کا جلوس نکالیں تو جو نوجوان طبقہ ہے ہمارا انہوں چاہیے کہ اکلمندی اور ہوشیاری کے ساتھ بلکل سنجیدہ کے ساتھ جلوس نکالیں تاکہ دوسرے لوگ دیکھ کر یہ پہچان کر پائیں کہ جب نبی کے ماننے والے اس قدر سادگی پسند ہے تو ان کا نبی کس قدر سادگی پسند رہے ہوں گے تو لہٰذا میں تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جلوس محمدی میں شریک ہونے سے پہلے اس کا عدب اور احترام ضرور سیکھ لیں اور خصوصاً آپ اپنے جھنڈوں میں لمبا ڈنڈا نہ لگائیے اس کے علاوہ آپ دیکھیں جہاں تک بیجے کا سوال ہے تو میں سبھی سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ میوزک والی نات جو ہے وہ سرا سرا حرام ہی ہے بجانا جو دھولا ہو اس تو تبلے کے ساتھ بجا جاتا ہے اس کو آپ نہ بجائیے بلکہ آپ اپنے موں سے ہی ناتے نبی جہاں تک گنگونا آپ آئے آپ گنگونا ہیے اور بچوں کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ دوس میں لے کر کے مت آئیے گا جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں انہیں مدرسوں تک ہی محدود رکھئے گا اور جو بزرگ لوگ ہیں ان کے لئے آپ گاری کا اعتمام کی دیئے گا اور بائی چانس اگر کوئی بائیک سے جا رہا ہے تو آپ اسے اوبرٹیک مت کی دیئے گا اور دوسری بات یہ کہ آپ جس روٹ سے جا رہے ہیں اگر بائی چانس کہیں کوئی ایمبولینس آ جائے یا کوئی پریشان ہی آ جائے تو آپ فوراں جو جلوس کمیٹی ہو اس کے ذمہ داران اس کو یہ کریں اور اس کو پہلے راستہ دے دیں انہیں سب باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں تاکہ پورے علاقے میں آمنہ اور شانتی کے ساتھ جلوس محمدی کو نکال آجائے ہاں جو جس روٹ سے آپ جائیں گے اس روٹ کا پرمیشن پہلے آپ تھانا میں لاکر کے دے دیں تاکہ کسی طرح کا کوئی بدامنی نہ فائل نہ پائے